ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو بھی اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم سرکار دو عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عرابی جس سمت بھی روک کرتا اور پڑھتا یا کریم سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے اس عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور امدہ قد نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مزاق اڑاتے ہیں سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تُو اپنے نبی کو پہچانتا ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا کہ بین دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پھر گر پڑا اور بوسے دینے لگا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ نے مجھے متقبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ وآلہ وسلم آئے اور عرض کیا کہ اللہ جللہ شانہوں نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی پھر اس کا حساب لوں گا آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں بھی اس کی بخشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کے بخشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا انتہان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سمات کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریشی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر کچھ دیر بعد جبریل علیہ السلام آئے ارزکیہ اے اللہ کے رسول اللہ السلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں کیونکہ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوشکبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا